اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راز و نیاز اوریا مغبول جان اور زفر حلالی کے ساتھ ناظرین سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا آٹھ اکتوبر کو انتخابات کرانے کے فیصلے کو آج کلدم قرار دے دیا ہے پنجاب میں انتخابات چودہ مائی کو ہوں گے سپریم کورٹ نے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ آئین اور قانون الیکشن کمیشن کو الیکشن کی تاریخ میں توسیقی اجازت نہیں دیتا ہے اس کے بعد وفاقی کابینہ کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں اس فیصلے کو مسترد کر دیا گیا ہے اور توجہ یہ پیش کی گئی ہے کہ یہ فیصلہ ایک اقلیتی فیصلہ ہے اور یہ سب اب جو وفاقی کابینہ ہے اس کے مسترد کرنے کی کیا کونسیکنسز ہوں گے اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آج کی ججمنٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ آج کے فیصلے کو دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ فیصلہ تو ایک لینڈ مارک فیصلہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ اصول شروع کر دیا جائے کہ آپ ہر معاملے کے اندر پل بینچ بنانا شروع ہو جائیں تو پھر تو یہ سلسلہ کہیں رکے گئے ہی نہیں سپریم کورٹ کے ایک جج کا فیصلہ بھی ایک جج کا فیصلہ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں کہ کوئی کونسٹویشنل کرائیسز پیدا ہو گیا ہے یا کیا ہو گیا ایک فیصلہ ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں یہی ہے اس کے اوپر یہی صورتحال بند اگر کیا آپ سوچ سوچیں کہ اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے شباز شریف کے تو کیا وہ کہتے ہیں کہ فل بینچ میں نہ ہو کبھی نہ کہتے ہیں آج کیونکہ فیصلہ خلاف آیا تو فل بینچ کی بات کر رہے ہیں تو فل بینچ بھی اگر کہے گا فیصلہ تو یہی کہے گا لیکن بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے پاکستان کی سپریم کورٹ کی انٹیگریٹی ان کوئسٹن کر دی ہے کہ جناب اس پر اندر کچھ جج جو ہیں وہ بنائے طور پر ایک طرف ہو جاتے ہیں دوسرے دوسرے ہو جاتے ہیں آپ کو ایک اس وقت فیصلہ انہوں نے صحیح کیا ہے کہ اس طرح اس مطلب یہ ہے کہ ایک جج صحیح فیصلہ کر سکتا ہے ایک دوسرا صحیح کر سکتا ہے اور دوسرا غلط کر سکتا ہے انہوں نے یہ کہا کہ آپ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے لینا چاہتے آپ اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتے لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نائنٹین نائنٹی سیون کی تاریخ دورائی جا رہی ہے اور شباز شریف اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود چاہ کے الیکشن کے اندر شامل نہ ہوں بلکہ الیکشن جو ہے ان کو سپریم کورٹ وہ فیصلہ نہ مانے اور سپریم کورٹ ان کو عدالت میں بھلائے اور پھر وہ ان کو نکال دیں دہر بات ہے کہ اس کنٹیمٹ میں وہ جائیں گے رانہ سناللہ جائے گا اور دو تین لوگ جائیں گے بلکہ اب تو انہوں نے یہ کہا لیا کہ پوری کیابنٹ جائے گی یعنی وہ سیاسی شہید بننا چاہ رہے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ نواز شیف کا مجھے کوئی نکالا نہیں ہے نواز شیف جب نکلے تھے تو اس لقت شاید خاکان اباسی وزیراعظم تھا نمبر ایک ساری کی ساری پولیس ساری کی ساری ایڈمیسٹریشن جی ٹی روڈ پہ ان کی تھی کمیشنرز کو ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی کہ کیسے ان کو پٹیٹ کرنا ہے آپ سوچیں کہ چھے گھنٹے پنجاب ہوت سے جلوس ڈلے ہو گیا تھا کیونکہ لوگ اگھٹے نہیں ہو رہے تھے بڑی مشکل ہے جب ڈیچ آکس پانچے تو تین ہزار پولیس والے وہاں کھڑے تھے اگر وہ تین ہزار پولیس والے پچیس مئی کی طرح ان لوگوں کو ڈنڈے لگا دیتے تو نظر نہ آنا نہیں آنا تھے انہوں نے اور پہلا ان کو اتنے بھی تیز بھاگے تھے لوگ راستے میں تھے ہی نہیں نہ جیلم میں کتا نہ گجرات میں کتا پہلا ان کا سٹاپس ہوا تھا شدہ رہا کہتا ہے جو ابھی ہم نے ان کو ڈائن پر لینا ہے انشاءاللہ نئی مشکل بٹھ رہا ہے انہوں نے پوری پوری دوبارہ اس کی تاریخ کو دھو رہا ہے اگر سے میرے پاس میرے سامنے ہیں لیکن مسئلہ سارج یہ ہے کہ اس سکت یہ ہوا تھا اس سکت تو آپ نے تین ججوں کا فیصلہ مان لیا تھا شریف نواز شیف صاحب نے اور وہ تین جج بھی وہ جو مین سپریم کورٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے بلکہ کوئٹ ایڈیسٹری میں بیٹھے ہوئے تھے اور کوئٹ ایڈیسٹری میں انہوں نے بیٹھے ہوئے فیصلہ کیا تھا کہ سجاد علی شاہ صاحب جو جج نہیں ہے اور پھر سجاد علی شاہ صاحب نے ان کے فیصلے کو قدم کیا تھا پھر ایک اور جج سید زمان صدیقی نے فیصلہ کر دیا تھا پھر رفیق طالر کا وہ سارا اپیسوڈ ہے کیسے وہ قریب کس لے کے وہاں پہنچے اور پھر نواز شیف صاحب نے ان دونوں ججوں کو نوازا رفیق طالر کو صدر پاکستان لگایا سید زمان صدیقی کو انہوں نے صدر کا کینڈیٹ بنایا اور وہ کینڈیٹ ہار گیا لیکن پھر اس کو ڈیٹس بیٹ کے اوپر گورنر سندھ لگایا یہ ہے وہ پاکستان کی بڑی خونکچا قسم کی بڑی ایسی تاریخ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے اس تاریخ کو دوبارہ دورانے کی کوشش کی جاری ہے آج ایک فیصلہ ہے آپ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد سپریم کورٹ کا ایک اور سکس بینچ کا فیصلہ آیا جس نے قاضی فائد عصہ کے ٹو اینڈ ون فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا اس کو ذرا ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اوریا صاحب ہلالی صاحب صدر اس ججمنٹ پر تھوڑا بات کر لیتے ہیں ہلالی صاحب آئین کی بالہ دستی ہوئی یہ نوے روز میں الیکشن ہونا چاہیے اس بات پر کسی کو کوئی انکار نہیں ہے مگر کچھ سوالات اٹھا رہی ہے حکومات آزم نظیر تارڈ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ابھی تک کچھ معاملات میں کلیریٹی نہیں آئی ہے ایک تو چار تین والا معاملہ کلیر نہیں ہوا اس ججمنٹ کے اندر دوسرا انہوں نے کہا کہ جنرل الیکشن میں پورے ملک میں کیر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے اس آرگیومنٹ کو بھی عدالت میں انٹرٹین نہیں کیا گیا کیا ہوگا اگر کیر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوئی پنجاب میں ایک ایپی میں الیکشنز ہو گیا اسیملیاں بن گئی تو جنرل الیکشن میں کس طریقے سے جائیں گے اس آرگیومنٹ کو انٹرٹین نہیں کیا گیا ساتھی آرٹیکل دو سو چوبن کا سہارا لے رہی تھی حکومت وہ بھی نہیں مانا گیا کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس ججمنٹ کو کس طریقے سے دیکھئے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ نوبت آگئی ہے پاکستان میں کہ اگر پی ڈی ایم کا یہ ہے کہ اگر الیکشنز ڈیکلیئر ہو گئے ہیں تو ہمارا ری ایکشن یہ ہوگا کہ اس کو سیبوٹاج کریں نہ مانیں اگر بھی پاکستان کو نقصان پڑے کوئی بات نہیں ہمیں اپنے دشمن کو پاور میں نہیں دیکھ سکتے یہ ہے اس لیے تو یہ اوور ایکٹ دیکھئے ان کے اپنے چمچے کہہ رہے ہیں کہ یہ اوور ایکٹ کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں ڈالر جو گرا ہے یہ کیوں گرا ہے یہ کس کا نقصان ہوا ہے ملک کا ہوا ہے معیشت کا ہوا ہے ان کے ڈیفکلٹیز کا ہوا ہے بالکل انسٹیبیلٹی انکریس ہوئی ہے ہوئی ہے کہ نہیں اب یہ نہیں بات کرتے ہیں لوگ کے انسٹیبیلٹی ہے اوپن ٹاک ہوتا ہے کہ ایسے چل نہیں سکتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ایک ملک نہیں چل سکتا ہے اس ٹاک آف ڈیویجن اب فیڈرل ایجنسیز کو بات دیکھئے کیسے کیا مطلب ہے جب ایک پی ڈی ایم گورنمنٹ آکے کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے تو اس کے مطلب جو جد صاحب نے کہا ہے کہ کوپریٹ کریں فائننس اور سیکیورٹی پہ وہ نہیں کریں گے وہ انہوں نے تو کہہ دیا ہے ہم نہیں کوپریٹ یا کوپریٹ کریں گے اس کا مطلب کیا آپ کنٹیمٹ پہ جائیں گے کیا آپ کنٹیمٹ آف کورٹ میں جائیں گے تو دیکھئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایمرجنسی اور مارشل لوگ کیوں نہیں لگا اس لیے نہیں لگا لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکلی ایمرجنسی پہ پریزیڈن کو سائن کرنا پڑتا مگر ڈکٹیٹوریل رول پہ تو کسی کو سائن نہیں کرنا پڑتا ہے اور نہ ہوتا ہے کیوں نہیں ہوا اس لیے نہیں ہوا کہ یہ عوام یونائٹیڈ تھی یہ عوام الیکشن دیکھنا چاہتی تھی یہ عوام ریجکٹ کرتی ہے ڈکٹیٹرشپ کو نائنٹی ٹین ایس زبردست قسم کے نتیجے نکل رہے ہیں پولز پہ مگر آپ لوگوں کو یہ نہیں ہے اور آپ بے شک اگر آپ کو ایمرجنسی امپوز کر سکتے تھے کونسٹیچوشنلی بیکاری پریزیڈنٹ has to sign اور اگر آپ کو پکا پتا ہوتا وہ کرتے تو شاید کر دیتے تو آپ سوچئے تو صحیح امریکہ بہدر نے آپ کو کہا ہے جہالہ کے امریکہ بہدر عمران خان کے ساتھ ان کا بنتا نہیں ہے مگر امریکہ بہدر نے ان کو کہا ہے play the game according to the book اس کا مطلب ہے کہ قانون کے تحت چلو تو ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں مگر ہماری image اب تباہی ہو جائے گی وہ تو کیا دیکھئے اگر آپ اس قسم کی tactics adopt کریں and openly کہیں کہ نہیں ہمیں پھر بھی emergency martial law یہ تو لوگ کہیں گے کہ یہ ملک چل نہیں سکتا آپ کے اوپر شاید sanctions بھی آ جائیں گے اچھا تو مارس کریے دیکھئے supreme court divided bitterly divided ارے یار ان کو اکھتھا ہونا چاہیے کچھ کریں نہیں یہ تو اور بھی تقسیم کرنا چاہتے ہیں سیپ justice کے پیچھے ہاتھ دھوکے لگے پڑے ہیں سب لوگوں کو پتہ ہے دیکھئے look at the image جو آپ project کر رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ stability آئے گی peace آئے گا کام آئے گا ایسے situation میں لوگ rule کر سکتے ہیں چاہی اچھا اوریا صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں نا کسی بھی judge نے آج تک یہ نہیں کہا کہ نوے روز میں election نہیں ہونے جائیں گے اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے سو موٹو لینے کے اوپر اختلافی نوٹ میں باتیں ہو رہی تھیں تو ابھی تو حکومت tacticalities کی پیچھے سوک رہی ہے جار تین سو موٹو سے بھی زیادہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں فیصلہ آیا ہائی کورٹ میں بھی یہ ہوا کہ نوے دن کے اندر ہائی کورٹ نے کہہ دیا تھا نا کہ نوے دن میں اور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے کہتا وہ نہیں کرائیں گے ہائی کورٹ نے کہا نہیں ہم پہلے ان کو دیکھ لیں اب دیکھ لیا ایک تو یہ ہے کہ امرجنسی اس لیے نہیں رگا سکتے کہ امرجنسی پریزیڈنٹ نے خود لگانی ہے ماذا پروین پردو صحیح اور ایکسٹرنل اگریشن اور انٹرنل ڈسٹربنس بیونڈ دی پاور اپنشل گورنمنٹ ٹو کنٹرول ہی میں ایشو اپروکلیمیشن امرجنسی ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے خود الوی صاحب نے خود لگانی ہے اور لگانے کے بعد پھر انہوں نے اسمبلی میں پیش کرنی ہے تو اس پہ یہ ان کو اس میں پسے ہوئے ہیں کہ یہ کیا کریں بھائی یہ تو الوی صاحب بیٹھا ہے دے جب تک الیکشن نہ ہوں یہ میں آرٹیکل 41 آپ کے سامنے پڑ دیتا ہوں تو الیکشن ہوں گے تو الوی صاحب جائے گا ورنہ تو الوی صاحب بیٹھا ہوا ہے الوی صاحب نے امرجنسی لگانی ہے ایسا بری طرح فسے ہیں لالی صاحب آپ سوج نہیں سکتے آپ قسم سے مجھے ترس آتا ہے امرجنسی کا راستہ اتنا ہموار نہیں بڑا کمپلیکس اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں اچھا اس وقت ہمیں اوریا صاحب جائن کیا نائم مشروب بڑھ صاحب نے ان کی طرف چلتے ہیں آپ پلیس کنٹینیو کیجئے اسلام علیکم نائم کیا حال جانے ٹھیک ہے آپ نے ابھی 1997 کا وہ پورا جو اپیسوڈ تھا اس کے بارے میں آپ نے پوری ایک دباز جیسے کہتا ہے مٹی اتاری ہے اور دباز چیزیں نکالنی ہیں اگر سے کہ میں انہیں دنوں میں کوئٹا تھا کوئٹا کا حصہ تھا میں دیکھتا تھا یہ سارا نوازشی صاحب کو جب ٹو تھرڈ مجارٹی جب جیت کے آئے ہیں اور جب پاؤں زمین پر نہیں رکھتے تھے اور سمجھتے تھے میں بڑی چیز ہوں تو یہ شروع کیسے ہوا تھا سارے کا سارا جو کہ آپ نے وہ خاص دیف سٹوری نکالی ہے تاکہ وہ ہی ریپیٹ کر رہے ہیں بتائیے گا بلکل یہ وہی اسی کا ریپٹی کا ہے اور یہ ایک ریکٹ ورڈ ہیں ان صاحب کے جو اس وقت چشم دید دعا تھے نازل بلکہ ان کے ذریعے بہت ساری چیزیں میاں صاحب جو اس وقت وزیر آزم تھے نوازشی وہ کر رہے تھے وہ صرف دعا نہیں ہیں بلکہ ان کے ذریعے بھی کچھ چیزیں اس میں ہوئی تھیں سب سے پہلے انہوں نے ہمیں بتایا بڑے نون شخصیت ہیں اور اس اہم سرکاری عوضے جو اس کے بعد وہ ایک بڑے ریاستی عوضے پر بھی وہ رہے ہیں اور کافی مابلہ وہ ان سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ جو جسر سجاد علی شاہ سے حراب ہوا وہ ایک معمولی معمولی سے باتوں سے شروع ہوا تھا اور سب سے پہلے یہ فیصلہ بات گئے تھے دورے پر انہوں نے جا کر جنی وزیلی آدم نوازشی اس وقت سے انہوں نے دورے پر جا کر چار ملازمین جو مہکمان ہار کے تھے انہیں موصل کر دیا اگلے روز انہوں نے سو موٹر لیا اور ٹی وی پہ خبر بھی آئی تھی ٹی وی پہ خبر چلی سی پہ قیادہ اس کی جی اچھا چیز جلسس نے کہا کہ آپ کا یہ ہے کیا اور اس وقت تو وہ امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے وہ بل بل آ رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ مجھے کیسے چیلنج کر دیا انہوں نے پھر اٹارنی جنرل کو منع کیا کہ بات نہیں جانا وہ کسی اور اٹارنی کو بیج دیا پھر اس کے بعد اگلی جو ہوا کہ بابدار کا کیس تھا تو بابدار نے کوئی ریکاوریز کمی تھی تو اس پر سٹے آرڈر دیا عدالت میں جب وہ لوگ کے تو وہ سٹے ہو گیا سٹے ہوا تو پھر ان کو زیادہ غصہ اور انہوں نے ان صاحب کو جو کہ اہم عوضے پر تھے اس فرقیل سے ہماری بات ایک بڑی میٹنگ میں میاں صاحب نے کہا کہ دیکھتے ہیں تو سی یہ کی کار رہے ہے پنجابی میں بالکل انہوں نے نعیم صاحب قطع کلامی کی معذرت اس وقت ایک بریک پہ جانے بریک کے بعد باپس آ کے پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نعیم اشرف صاحب اوریا صاحب آپ پلیز جی جی بریک سب آپ بتا رہے تھے کہ اس کے بعد وہ تو ان کا آ گیا تھا بابڈا والوں کا کیس تو وہ اس سے بتا رہے تھے جی فرمائیے جی جی وہ بابڈا والا وہ اس سے جب صحیح ہو گیا ریکبری پر تو پھر میاں صاحب جو ہے کھل کے انہوں نے نراضی چوک کی ایک بڑے اہم اجلاس میں اور انہیں صاحب کو کہا یہ دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں ان کو ذرا سنیاں ان سے بات کریں تو یہ اب آپ نے نوٹ کرتے جانا کہ کتنی دفعہ جو ہے وہ معاملہ صلح یہ پہلی کوشش ہوئی اس وقت تو پھر سدادے دہشت جردی کی عدالتوں کا معاملہ آیا یہ سب سے بڑا تھا جس سے زیادہ ضرائع ہو گئی اس پر میاں صاحب نے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے بنائیں گے اور یہ علاہدہ ہوں گی اور یہ جوڈیشل پروسس جو ہوتا ہے باقی جو جوڈیشل جی 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 کی طرح اس طرح نہیں یہ رومنٹ کرے کی طرح اس پر وہ نے کہا کہ یہ اس طرح نہیں ہے باقی معاملات کی طرح یہ جوڈیشل کے ابھی اس میں جو ہے وہ شامل کیا جائے اور اس میں اس طرح ہو وہ پھر جب چناہو زیادہ بڑھا تو پھر اتنے خرابی ہو گئی تو اب دوسری کوشش ہوئی اور پھر میاں صاحب کے والد صاحب میاں شریف جو اس وقت آپ کو پتا ہے بڑے پاپولر سے ان معاملات میں ساری سیاست چیچے بیٹھ وہ ہی کرتے تھے تو میاں شریف صاحب پھر پیچ میں آئے اور انہوں نے صلی اللہ صاحب رائی اور پھر دونوں کی ملاقات ہوئی جسرس بیاد علی شاہ اور وزیر آدم مصرح کے نواز شریف ان دونوں کی ملاقات کرائی میاں شریف نے اور تیہ ہو گیا کہ اپنا کام کریں کوئی بیٹھ نہیں پھر دو دن گزرے تو میاں صاحب کو پھر وہ خیال آگیا کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے جو کہ جس صاحب کی ملزی سے میاں صاحب نے یہ ملزی صاحب نے ملزی ہے وہ معاملہ زیادہ ایک دفعہ تناہ ہو بڑا تو بات جو ہے وہ اسمبلی میں قرار دار جکران نسار علی اسی لیے ابھی جو ہو رہا ہے اسی لیے کہا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ میں نوٹ کر اسمبلی صاحب جن سے ہم انٹرو کی ہے انہوں نے کہا کہ آپ اس کا مطن لکھیں سیار کریں یہ نہیں اتنی اہم پوزیشن پر یہ صاحب ہے انہوں نے کہا میں لکھنا تو اب شبار شیف بیٹ میں آئی جو نسار علی خان کو کہتا کہ اپنا وہ پیش کرو جی 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 جب وہ لکھنا تھا تو شبار شیف بیٹ میں کھوش ہونے لگی ہے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب یہ غلط ہو جائے گا یہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے اور وہ جی جسرس کے خلاف کرا آرزار اس طرح کی باتیں پٹ صاحب ہا جی وہ بات ہو رہی تھی کہ اس نسار علی خان کو کہا گیا تھا کہ لے کیا اور شبار شیف صاحب پھر پیس میں آئے انہوں نے کہا ان صاحب کو کہ آپ میاں صاحب گوشت کہیں گے تو آپ نے دال سے بات شروع کرنی ہے اور پھر آلو شوربے پہ بات ختم ہو یعنی آپ نے یہ قرار کام نہیں کرنا پھر انہوں جو بڑا یعنی کہہ رہے کہ وہ چوٹ جو مارنے کا وہ جسٹس کو لے گی اس سے پہلے ایک کام یہ ہوا کہ ایک فلور کراسنگ کا قانون اس وقت بنایا تھا میاں صاحب نے اس کو موصل کیا تھا جس سجاد ریشان تو میاں صاحب تمہارا پھر وہ آئے پھر انہوں پوزیشن میں کوئٹا میں تو ایک جو صاحب صاحب ہیں جو بعد میک پڑے ہوتے پر بھی رہے اور ایک صاحب رفیق صاحب صاحب بات میں صدر ہو گئے تھے رفیق صاحب انہوں کو بیجا گیا کہ آپ کوئٹا ہیں وقت کون سے ہیں اور وہ 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 بہاں گئے اور انہوں نے مجھے ایک اہم بات بتائی کہ ان تین جو ججی تھے کوئٹا بینچ ان میں سے ایک تھے وہ تھوڑا دیر انہیں ہو گئی ظالبا جست ناصر اکم داہی تھے ان کے لیے انہوں نے کہا پھر یہ خیسر تھے جو دو چارچے ہیں ان سے آپ باکیوں سے لے لیں پھر انہوں نے کہا نہیں وہ جو ایک جاج میں نام نہیں سن لے رہا وہ ابھی لاہور میں ہوتے ہیں انہوں نے کہا وہ پورے سینہ ٹی ٹریک ہیں خلیز رمان سن میں سنتا تھا روز جا کے نا اس لیے پتہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دوپیر تک انہیں فلائٹ مل کی وہ آگے تو پھر تینوں نے پیٹھ کر انہوں کو ان کی جسرس سیاد علی شاہ کی ان کو انہوں نے فیصلہ دیا کہ یہ صحیح نہیں ہے اسی تھوڑی دیر بعد انہوں نے خود بینچ بیٹھا جسرس سیاد علی شاہ انہوں نے ان کا فیصلہ موصل کر دیا اور پھر کچھ دیر بعد جسرس سیدوز موصلی انہوں نے کراچی بیٹھے تو جسرس 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 اس کو وہ کر دیا تو معاملہ بہت زیادہ حراب ہو جب حراب ہوئی تو ایک مرتبہ پھر اب چوتھی کوشش ہوئی اس میں آئی سپریم کورٹ بار اس وقت حابت حسن منٹو جو تھے وہ پھر دوبارہ انہوں نے ملے دونوں طرح یہ تو ماشا لیکن وہ تیہ نہیں ہو رہا تھا میاں صاحب گونی معاملے سے پھر ایک دو دن گلدرے تو وہ معاملہ انہوں نے پھر میاں صاحب نے کہ جو ہیں وہ نی چیف جسرس جو ہیں ان کو بنائے جائے اجمل میاں صاحب کو ایکٹنگ بنائے جائے اور سمری پہ جی جب پریزیڈنٹ اس وقت پھروک لگاری انہوں نے سمری پر دست خطنا کی اور رکھ لی تو پھر میاں صاحب کو خطرات لگاری صاحب سے تو پھر ان کی ملاقات ہوئی اس وقت کے آرمی کی جنر جانگیت کرامر سے وہ دو گھنٹے کی ملاقات کی ہم آف میں ہوئی تو یہ ایک صاحب کے اور وہ وہ موجود تھی ظاہر ہے سارا کچھ ان کے ذریعے بہت ساری چیزیں میں کچھ کچھ فلٹر کی ہیں کچھ چیزیں انہوں نے یہ بھی بتائی تھی کہ کس طرح وہ اور کچھ لوگ اور بھی کچھ جیس کو ملتے تھے جا کے جس حوالے تو وہ جب معاملہ ہوا ملاقات کے بعد باہر نکلے دونوں ہاتھ اوپر کھڑے کر کے انہوں کا فکر نہ کریں تو جانی صدر کی آپ پرواہ نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسی شخص اسی بندے جن سے ہمارا انٹرویو ہوا ان کو بیجا گیا لگاری صاحب کے پاس جبارہ بائی ہینڈ دے کر اور جا کر انہیں کہ یہاں دست کرو یہاں سکیفہ دے دیو اسی طرح بنیاب ہے تو انگلیش میں کہا کہ آپ سے مجھے یہ بلکل ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ صدر کو کہیں گے کہ جناب میرا یہ لینگویج نہیں ہے یہ وزیر حضم صاحب یہ مجھے میں وزیر حضم صاحب کا لے کر پیغام آپ کے پاس آیا ہوں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ریزائن کریں یہ سائن کر اسمبل پر وہ لرائی صاحب نے ریزائن کر دیا تو معاملہ یہ وہ ہے کہ یہاں پر چھوڑ اصلاح چھوڑ چھوڑ یا وہ خان صاحب مقبولیت تھا لیکن اس پر آخری چیزیں ملتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی سباب میں چیزیں لکھ نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے بعد وہ چھوڑی مرنے کے بعد کہتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے مچھر بھٹ صاحب اچھا اس پہ ایک اور واقعہ جو ہے کہ ایک جانگیر کرامت وہ ان کے ایک میٹنگ ہوئی تھی تو شمشیر علی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں اس میٹنگ کے اندر موجود تھا تو میں جب اٹھا تو میٹنگ سے فارق ہوئے تو میرے کمرے میں آئے شمشیر علی خان اس وقت پر سیٹی تھے اور انہوں نے کہا اپنا پیٹ دو مجھے پیٹ جائے تو اس پہ کچھی پینسل سے لکھا وی آر وی آر 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 اچھا اس پہ ہوا یہ ستائیس نومبر کو چڑھائی کی ہے انہوں نے پوری سپریم کورٹ کے اور جی طرح توڑتے وندر داخل ہوئے ہیں جج جو ہیں چیمبر جا کے گس گئے ہیں سجاد علی شاہد صاحب نے جہانگیر کرامت کو کہا فوج بیجیں تو وہ کچھی پینسل کا ثابت ہوا لیکن نواز شیف کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے نفیق طارق کو صدر بنایا سجد زمان صدیقی کو تو گورنر بنایا لیکن جہانگیر کرامت بچارے کی قسمت خراب ہوئی اس کو انہوں نے استیفہ لے لیا اس سے تو یہ کرائس دوبارہ بلٹ اپ ہو رہا ہے اسی طرح کی ریپیٹ صورتحال ہے ویسی اسمبلی کی قرارداد ہیں ویسی بینچ بن رہے ہیں ویسی گند ہو رہا ہے یہ پاکستان کی اکسط کھیل رہی رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے حلالی صاحب کیونکہ وفاقی کابینہ نے تو مسترد کر دیا ہے سفریم کورٹ کا فیصلہ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے کونسیکونس سے کیا ہو سکتے ہیں اور کیا سوچ رہی ہے اس وقت حکومت حکومت تو سوچ رہی ہے کہ ہم اپنا جان کیسے بچائیں اس لیے کہ اگر عمران خان آ جائے گا تو پھر ان کی جان چلے جائے گی ان کی lives and livelihood میرے خیال میں are at risk اب بات اصل یہ ہے کہ میں یہ سوچ پاس کیا تھا انہوں نے اتنا شو کر جوئن سیشن آف پارلومنٹ کو بلایا امرجنسی سیشن میں اور یہ انہوں نے قانون پاس کیا کہ ایک جج کے پاس اتنے پاوز نہیں ہونے چاہیے تو اب یہ کب استعمال ہونے والا ہے یہ اس وقت استعمال ہوگا جب یہ سائن ہو جائے گا اور حلوی صاحب زیادہ دیر تک روک نہیں سکتے دو ہفتے تین ہفتے اس کے بعد جیسے وہ آئے گا تو یہ اپیل کریں گے یہ اپیل کریں گے جتنے آپ ججمنٹ دیکھ رہے ہیں ان کے خلاف اپیل کریں گے اب اس اپیل میں وہ جو بنج سیلیکٹ ہوں گے وہ یہ صاحب نہیں کر سکیں گے جو اس وقت چیف جسٹس ہیں تو وہ لوگ کریں گے جو اس فیصلے کے خلاف ہیں تو سب چیز اوورٹرن بھی ہو سکتا ہے نا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تو ایک مگا سیٹ بیک ہو سکتا ہے not only for ڈیموکر سی بٹ پاکستان اس لیے کہ اگر یہ سب ہو جائے election جب تک ہو گا تو یہ کچھ نہیں کر سکتے نا فیصلہ ہو گیا ماننا پڑ رہا ہے اب اور کیا ہو گا ان کے پاس ہے ٹیکٹک ایک اپشن نظر آتے اچھا مگر مکمل کر لیں حیرالی صاحب چلیں ٹھیک اوڑی میں ہیرالی صاحب کی میں بات آگے بڑھانا چاہوں گی وہ کہہ رہے کہ جی نیا جو بل ہے رولز جب نئے بن جائیں گے تو اس کے بعد اپیل میں جا سکے آپ کو لگتا ہے کہ جو نئے رولز بنیں گے ریٹرو اسپیکٹیو لی لاغو ہو سکیں گے پچھلے کیس دیکھیں کی آپ نے کتنے سال کے ایک سال کے چیف جس رہنا ہوتا ہے اور اس جس کو اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے اور تو کچھ نہیں ہوتا نا اس پر سب سے بڑی پر لی ہے سپریم کورٹ کا ہر جج ایماندار ہے سپریم کورٹ کا ہر جج پرودنٹ ہے سپریم کورٹ جیسے مزار لکوی کی گئی ہے اس کے اوپر ایک آڈیو ٹیپ آگیا میری کو ایک آڈیو ٹیپ کس کیا اور اس کے بعد آگے کہ کہ اس کو ٹی بی سے نکال دیں تو ایسا تو نہیں ہوتا میں آپ دیکھ بتاؤ کہ یہ قانون کیسے سٹیک ڈاؤن ہو گا اس قانون میم ایک رولز ریگولیٹنگ دی پیکٹس اور پرسیجر آف تا کورٹ پہلی بات چاہے کہ رولز بنا سکتی ہے سپریم کورٹ کانسٹیٹوشن آلڈی موجود ہے اب پیچھے رہ گیا لاؤ لاؤ کون بنائے گا لاؤ کے اندر ہوتا ہے ایک لیجسلیٹیو لیسٹ یہ ہوتی شیڈول فور کے اندر اب شیڈول فور جو ہے شیڈول فور کا جو ففٹی فائی سیکشن ہے وہ میں آپ پڑھ دیتا ہوں اس لیے تو کہتے ہے جس دن یہ آیا اسی دن یہ ففٹی فائی اسی دن سپریم کورٹ سے رول ختم ہو جائے گا جورس ٹھیکشن اور پاور کورٹ یہ سوائے سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے کہا سپریم کورٹ اپنے رولز خود بنائے جس فائی دیسہ نے بھی جو فیصلہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ایک عدالت بیٹھ کے دوبارہ رولز بنائے نائنٹی 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 لیکن جب تک رول نہیں بنتے وہ کہتے ہیں آپ آو گا خود بنا لینا خود کون بنا بنا تیک اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایشو بنا دیا گیا نائنٹی کس نے کہا دیا کہ پہلے ہمیشہ ایک ایڈمیسٹریٹیو رسین کے لیے ایک ایڈمیسٹریٹیو ہیڈ ہوتا ہے وہ کسی کا کئی ہو ہوتا رہا ہے ورنہ تو آپ کی کھٹری پرد خراب ہو جا اس کا مسئلہ تین لوگ کسی نے کسی معاملے پہ کل لڑے آج لڑے پرس لڑے یہ کوئی حل نہیں کہ یہ تین آج ہیں کل کو تین آپ کے خلاف آج تو آپ لا بدل دیں گے بلکل صحیح بات ہے حلالی صاحب جب سے یہ کیس ٹیک اپ ہوا ہے حکومت کے پاس پورا وقت بھی تھا اور معقابی تھا کہ وہ تمام عذر جو پیش کر رہی تھی الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے اس کو اسٹیبلش کر سکے مگر اسٹیبلش کرنے میں ناکام رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے حکومت پبلک جو ہے وہ اتنی یونائٹڈ ہے ایک ڈیمانڈ پہ کہ ہر چیز جو ہے جو اس ڈیمانڈ کے خلاف ہوتا ہے پبلک اپوز کرے گی تو جو لوگ ڈیل کر رہے ہیں ان چیزوں میں ان کو پتا ہے کہ عوام کی خواہش کیا ہے ان کو پتا ہے کہ ایلیکشن میں مثال کے طور پہ کیا نتیجہ ہوگا تو کیا فائدہ اس قسم کے قانون اور اس ایونٹ ایونٹ کو آپ دور بھیگتے رہیں آپ دور ڈیسٹنس کرتے رہیں اس سے ایلیکشن تا ایلیکشن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ دیکھئے جب یہ ایک آدمی laws بناتا ہے بالکل مگر جیسے ہمیں پتا ہے کہ انگلند میں بھی ہر زمین ہر ایکر زمین جو ہے it belongs to the crown وہ بادشاہ کا ہوتا ہے مگر بادشاہ جو ہوتا ہے پھر وہ lease پہ دیتا ہے بیجتا ہے but technically it is the crown جب آپ courts جاتے ہیں it is the queen versus something میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اس ملک میں یہ کہنا کہ ایک individual آدمی جب وہ آتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے rules کے ساتھ اور جو مطلب ہے وہ rules کے ساتھ کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ سپریم کورٹ کا جج ہے میرے خیال میں یہ غلط ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے نہ یہ practice کو encourage کرنا چاہیے تو میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ یہ جو لوگ آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جنگیز خان ہے کہ جو یہ کہتے ہیں وہ law ہے وہ law کیا ہے bigger than law نہیں that's wrong اور میرے خیال میں اگر یہ rules ٹھیک طریقے سے with the majority of the court amend ہوئے ہیں اور یہ legislation ہو گیا ہے تو میرے خیال میں یہ نہیں ہو گا دوسرا ایک سپریم court اس کو پھیک دے گی ای جو لوگوں نے رول کو چینج کیا ہے وہ سب ججز تھے ایک زمانے میں اور وہ ججز نے سمجھا کہ یہ غلط ہے اور اس لئے انہوں نے یہ نہیں نہیں یہ تو اسمبلی نے پاس کی ہے رول یہ تو ججز نے تو بنائی نہیں ہے اس کے بارے یہ تو مسئلہ ہے سپریم سپریم court کا جو رول ہیں انہوں نے دیکھا کہ judges of the supreme court are opposed to them وہ کہ سیلیکشن نہیں ہونا چاہیے میں صرف ان میں سے دو judges میں دیکھیں تین judge کا ایک bench تھا اس میں سے دو judges نے یہ مطالبہ کیا ہے ان میں سے ایک فائد عیسیٰ ہیں جنہوں نے مطالبہ کیا ایک اور ہیں اس کے علاوہ تو کسی نے مطالبہ نہیں کیا پہلی بات ہے اس سے پہلے پانچ ججز بنچ بنا انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے 1989 کا rule چل رہا ہے پھر 1989 کے rule فل bench نے بنائے ہوئے ہیں وہ کسی اور نے بنائے آسمان سے نہیں اترے انہی ججز نے بنائے تھے کہا کہ یہ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف سپریم کورٹ کا معاملہ نہیں ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی یہی اختیار آتا ہے بنچ بنانے کے اور آج سے نہیں چل رہے یہ اس وقت سے چل رہے ہیں جب سے ایک اور چیز تمام دنیا میں آپ اور میں ایک دوسری چیز پر ڈیفر کرتے ہیں مجھے پرواہ نہیں یہ کس نے ایکچولی رول بنایا ایٹ میرے ایک سوال میرا ایک سوال آپ سے ایک مہدبانہ سوال اگر ایک تین جج ہو جائے پھر کیا ہوگا پھر پانچ بیٹھ کریں گے وہ بات نہیں ہے نہیں اگر تین یہ دیکھئے اس قسم کے مثال دینا کہ سب اگر چور نکل آئے اگر جج ایک ہی سیل سے آپ نے پانچ کیا تو پھر کیا ہوگا نو it's not like that میں آپ سے صرف کہنا hon reasonable opinion یہ ہے within the court I'm not saying in the parliament within the court opinion یہ ہے کہ یہ selection نہیں ہونا چاہیے بے شکھ Chief Justice appoint there are some conventions or intention کے او سوال ناظرین discussion کا سلسلہ جا رہا stay welcome back ناظرین حکومت کی جانب سے موقف دیا جا رہا ہے آج سپریم court کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا جس کے ذریعے election commission کے 8 october کے election کروانے کی date کو قلدم قرار دیا گیا تھا آج عظم نظیر طارر صاحب نے اوریا صاحب آج خطاب کیا ہے اسیمبلی کے اندر اور وہ کہہ رہے کہ تمام جائز مطالبات کو سپریم court نے نظر انداز کر دیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تین رکنی بنچ نے فیصلہ دیا ہے تو اٹھارویں ترمیم انتخابات ایک وقت میں کرانے کا کہا گیا ہے وہ اس شخ کو استعمال کر رہے ہیں اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ بات کتنی درست ہے کیونکہ اسی آئین میں یہ بھی لکھا ہو ہے کہ نوی دن کے اندر انتخابات بھی ہونے چاہیے صبح اسیمبلیوں میں دیکھیں یہ آئین میرے ہاتھ میں اس کی کسی سیکشن کے اندر کہیں نہیں لکھا کہ ایک وقت میں انتخابات آتا ہے اگر ایک صبح اسیمبلی میں ایک چیف میسٹر توڑتا ہے تو اگر اس کا بات انتظار کرتا ہے کہ میں وزیراعظم سے پوچھ لو تو صبح مختاری قتم ہو کر رہے گی یہ آئین کے اندر بڑا پروین رکھی گئی ہے کہ یہ چیز کی جائے اصل مسئلہ پتہ کیا ہے خوف ایک ہی ہے کہ اگر ہم نے الیکشن کرائے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آج ان کو یقین ہو جائے کہ صبح اسیمبلی میں ہم جیت جائیں گے سر یہ کب تک پرولانگ کر سکتے یہ دو دن میں ختم ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے انظر آپ دیکھیں کتنے بیگناؤں کو پانسی ہوتی کتنے بیگناؤں کو جیل ہوتی ہے کیا کبھی اس بنیاد کے پر یہ ہوتا ہے کہ عدالت کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا یار مزاق بنا دیا اپنے پاکستان کی اتنے بڑی سٹوچن کو ملکل آپ نے تمہ کر دیا کل کو چور کہے کہ مجھے دس 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 لوگ بنائے کل کو ایک اور شخص جس نے قتل کیا وہ کہ پوری آئیک آئیکن بیٹے میرے لئے آپ نے تماشا بنا دیا پاکستان کے لوگ پاکستان کے کلوں کا طوازہ بنا دیا بات صحیح کہتا سکندر مرزا سکندر مرزا نے کہا ہمیں ٹھیک کرنا پڑتا ہے کمال کی بات ہے آپ کہہ رہے ہو یہ اور عدالت میں آپ کا بولا نہیں وہاں پر انہیں کہ مجھے بتائی یہ نو لوگوں کا ہم نے بنچ بنایا دو لوگ بیٹ میں سے نکل آئے ٹھیک ہے اس کے پاس بچیڑ آگیا ہم نہیں رہتے ہم نے پانچ کا نیا کونسٹیوٹ بنایا یہ سات کا بنچ کدر سے آگیا پھر آپ نے بات کی کہ پندرہ بندے ہیں سپریم کورٹ کے ان میں دو جج نگار کٹ چکے ان کا نہیں بنے گا یعنی فلور آف دا ہوس آپ کہتے ہیں پندرہ میں سے تیرہ کا بناو پتہ ہے پندرہ میں شکست ہے ان کی اب تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جس کو پندرہ کا بینچ بنا دینا چاہیے پورے پورے تاکہ ان کے موہ پہ پڑے اب پھر ان کو پتہ چلے یہ کیا ہوتا ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ پندرہ میں دو نے انکار کر دیا بھئی انکار تو تذبہ کرتے ہیں وہ لوگ کیس سننے کا پندرہ میں سپریم کورٹ کو چیف جس کو پندرہ کا بنانا چاہیے اور میں اس کا قائل ہوں اور ان کی پوری کی پوری یہ سورت حال جائے دیس بڑی بات یہ انہوں نے پنجاب کو آرڈر دیا انہوں نے جا کے لگے سور جتنے بھی تھے علاقہ کے پنجاب میں تو آمن ہے پھر پنجاب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم آسکتی یا الیکشن نہیں ہو سکتا نہیں اوریس پھر کے پی پی ریزرو ہوتی ہمیشہ کبھی نہیں آئی کبھی نہیں آئی کبھی نہیں آئی میں چھے الیکشن بانے کرائے ہیں وہ کو ریزرو رکھا جاتا ہے اور وہ تو الیکشن ہو جانا ہو تب بھی ریزرو موجود ہوتی ہے حلالی صاحب فل کورٹ کا مطالبہ ایک بار پھر دور آیا گیا ہے آزم نظیر تار جب گفتگو کر رہے تھے فل کورٹ بنائی لیکن وہ بھی مرضی کا بنوانا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دو ججز جو ہیں ان کو ہٹا کے تیرہ رکنی آپ بنا دیں فل کورٹ تو آپ لگتا ہے کہ ابھی بھی حکومت چاری ان کی مرضی کا ہی بنے اور فل کوٹ میں بھی ان کی مرضی نہیں بلکل دیکھئے ان کا تو آپ نے دیکھ لیا ہے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں آئیں گے پاور میں تم بھلک بھاڑ میں جائے ان کا تو ایک ہی یہ ہے کہ ہم پاور میں ہوں اگر ہم پاور میں نہیں آئیں تو خدا جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور واقع کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے ابھی تک جسٹس آوائٹ کیا ہے میرے خیال میں یہ تو پاکستان کا ایک ٹریجی ہے کہ انصاف کبھی نہیں ہوتا ہے دیکھ بات اصل یہ ہے کہ انسکندر مرزا کے بارے میں مرزا ہوتا ٹھیک ہے نا تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ ان کا گول کیا ہے یہ تارر صاحب جو ہیں یہ شریف کے پرسنل ایجنڈر سے اپنے آپ کو اتنا ملوث اور اتنا اسوسیئیٹ کیا ہوا ہے شریف ڈونٹ نو کہ پاور کے بغیر جیتے کیسے ہیں وہ جی نہیں سکتے ان کے پاور یوز تی یہ ڈیموکراتک ویلیوز ایتھاس موریز تھوٹس نہیں ہیں ان کے یہ وہ ہیں کہ پاور دو ان دی یوز تا پاور فون تنگ ہون بی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست فیصلہ ہوا ہے یہ فیصلہ خدا کرے کہ یہ ایمپلیمنٹ ہو یہ نہیں کہ یہ قانون آجائے اور اس کے تحت اپیل چلے جائے اور پھر کہیں کہ جب تک اپیل نہیں یہ ہوتا ہے ایسا کچھ اگر نہ ہو آپ دیکھیں گے جب الیکشنز ہوں گا لوگوں کا کیا ریائکشنز ہوگا آپ شاید اس سے پہلے بھی دیکھیں لوگوں کا کیا ریائکشن ہے جب ان کو پتا چلا کہ فائنلی ان کو وہ حق جو وہ کہتے ہیں ہمیں یہ حق چاہیے اپنے لیڈرز کو الیکٹ کرنے کے لیے وہ کتنے خوش ہیں وہ میرا خیال میں آئے ہوت تو گاڈ کہ یہ جو ہے اس لائن اور اس کوس او ایکشن پہ ہم چلتے رہیں جب تک الیکشن ہو اور جو بھی جیتا اور منصفانہ فری این فیر الیکشن اگر اور یہ ایک اور بات میں جلدی سے آپ کو بتا دوں اگر فری این فیر الیکشن نہ ہو سب کو پتا چل جائے گا ایک منٹ میں پتا چل جائے گا وہ ریٹرنی آفیسر خود آپ کو کہیں گے کہ کیا کیا ہوا کیا نہیں تو یہ جو ہے اور یہ بگ رسک یہ بہت بڑا رسک ہے دیکھ جو لوگ انوالوڈ ہیں انٹو پورٹنگ دیموکرسی اس ملک میں وہ لوگ لگ 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 کبھی لوگ کہتے ہیں لگ 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 کیا پتا تو میرے خیال دیشری روز ٹو چیلنج جو آج جو فیصلہ کا دعا کریں کہ ایسی بلکل ایسی ہے اوریا صاحب معیشت کی جو سیچویشن اس وقت چل رہی ہے 21 فیصد آج شرح سود کر دی گئی ہے سٹیٹ بینک کی جانب سے ہوش روا مہنگائی ہو چکی ہے اب اس کی ذمہ داری لے گا کون مہاری نوا صاحبہ کہتی ہماری حکومت یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو عوام کس کی طرف دیکھیں عوام تو بے آسر اس وقت نظر آ دیکھیں آپ کی سٹیبلیٹی نہیں آج جس ملک کے اندر یہ دنیا میں کوئی ملک ایسا ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسس ایک فیصلہ کرے اور پوری اس کے اندر سیمبلی اس کے خلاف کھڑیوں کا گفت کرے کیوں کرے اور اس کے بعد آپ اندازہ کرے راجہ ریاض جیسے لوگ اور پھر آپ مطالفہ کیا کر رہے ہیں کہ پندرہ میں سے تیرہ کا بناو فل کورٹ ہم جن پہ دو اتراز کرتے ہیں ان کو نہیں بناو تو دو جو اتراز کرتے ہیں ان کو بھی نہیں ڈالو تو یہ پاکستان کے ساتھ لگے ہیں کھیلنے اور چباز شیف چاہتے ہیں بننا شہید لیکن یہ وہ موسیقی